ایک طرف مد پردیس سرکار اپرادیوں پر لگاتار کاروائی کر رہی ہے مخمندری سیوراز سنگھ چوہان پردیس کو بھائی مکت بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے پورے پردیس میں اپرادیوں پر جم کر کاروائی کی جا رہی ہے وہیں چھترپور کے نوگاؤں میں آکاز تیواری نام کا اپرادی سہر میں آئے دن ہوای فائرنگ کر کے دہست کا کام کر رہا ہے بیتی رات نگر کانگریس کاروائی کا جیکٹ پر فائرنگ کر جان سے مارنے کا پریاز کیا گیا ہم آپ کو بتا دیں آقاز صرف ابیشیک پر پہلے بھی کئی مقدمے درج ہیں جیسے تین بڑے چار ویسیہ پرتیدی نہیں ہم پچیس ستائیس آر میگ تین سو ستائیس تین سو تیس دو سو چورانوے پانسو چھے جیسے معاملے درج ہیں اور جلا بدل جیسی کاروائی بھی ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اسٹے لے کر لگاتار اپرادوں میں بڑوتری کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار پولیس کیا کاروائی کرتی ہے ویرو ریپورڈ وردان ایکسپریس مراجپور آدھرس رام لیلہ انیس سو انکیابن سے آج تک نگر کے سیوک سے لگاتار چلی آ رہی ہے جس میں بھگوان سے رام کی جیون لیلہ پر آدارت کلاکاروں دوارہ وردان دکھایا جاتا ہے اور یہ وردان اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ پرمپرائیں اور سنسکرتی جو ہیں پرانی وے بنی رہے سماج اور دیس میں ایسے سندیس پہنچے جاتے ہیں کہ دھرم پر دھرم کی وجہ اسد پر ست کی وجہ نشت ہے یہ انوبھاوی کلاکاروں دوارہ منچن کیا جاتا ہے اور یہ منچن پندرہ دنوں تک چلتا رہتا ہے رام لیلہ کا آج آخری دن تا لنکپتی راور کا ود کیا جاتا ہے اور اس رام لیلہ کو پچھلے کئی برسوں سے لگاتار سہرباسیوں دوارہ کرایا جا رہا ہے وردان ایکسپریس کے لیے چھت ارپورٹ سے سیوم چورسیا کی ریپورٹ خجراہوں کے وشو ویراسر سوچی میں سملت مندروں کا آج اتر پردیس کی راجبال آنندی بین پٹیل نے کیا بھرمڈ اس کے پوروی وے لکھنو ایئرپورٹ سے خجراہ ایئرپورٹ اسٹیٹ ایئرکرافٹ کے مادیم سے پہنچی جہاں سے وے سرکٹ ہاؤس پہنچیں اور کچھ چھنوں کے وشراں پشات پشمی مندر مہنچ کر انہوں نے خجراہوں کے وشو ویراسر سوچی میں سملت سلپ کلا سے بھرپور مندروں کا دیدار کیا وے آج ہی خجراہوں سے بنارس کے لیے اسٹیٹ ایئرکرافٹ کے مادیم سے پرستان کریں گی خجراہوں کے پشمی مندر سموک ابرمن خجراہوں کے پرست گائیڈ شاملال لجک کے دوارہ کرایا گیا خجراہوں سے وردانہ ایکسپریس کے لیے تلسیدہ سونی کی ریپورٹ چھترپور سہر کی باڑھ کرما انتالیس میں سیسی روڈ نرمان ہیتو بھومی پوجن کا کار آج نگر پالی گردیک جوتی چورسیا دوارہ کیا گیا جس میں باڑھ پارشن پڑھتی نہیں دی ہمیں چھترویدی موجود رہے جن کی اپسٹیتی میں سیسی روڈ نرمان ہیتو بھومی پوجن کا کار کیا گیا اسی دوران باڑھ واسیوں نے باڑھ کی کچھ سماسیاں سے جوتی چورسیا کو افغد کر آیا جس کو لے کر نگر پالی گردیک جوتی چورسیا نے نرک چھڑ کیا اور یہاں پر جانا کی کس طریقے سے نالیوں کی سفائی کچھڑوں کے دیر کی سبت سے آ رہی ہے جس کو لے کر کر امچاریوں کو نردیس دیا کہ یہاں پر تدکال پرواؤ سے سفائی کا کار کرایا جائے وردان ایکس پیس کے لیے چھترپور سے راہ المالی کی ریپورٹ شہدرپور نگر پالی گردیک جوتی چورسیا دورہ سہر میں نرمت ہوئی نئی سی سی روڈ کے نرمان کا نرک چھڑ کیا گیا جس میں باڑھ کیر مانگ سہتہ اس آرتے سامل ہیں نرک چھڑ کے دوران انجینئر بابو رام چترویدی سسی سنگھ پریاد ایکیدار منی لال پرجاپتی کی موجودگی میں کیا گیا اس نرمان کو لے کر باڑھ واسی کافی پرسن نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے میڈیا کے کیمرے میں بتائے کی کس طریقے سے گھڑھ واسی پچھلے کئی سمیسے سی سی روڈ کو لے کر پریشان تھے بارس کے موسم میں آنے جانے میں کافی پریشانی ہوتی تھی جس کو دیکھ کر 37 اور 38 نمبر بارڈ میں سی سی روڈ کا کام چالو کر آیا گیا ویورو ریپورٹ وردان ایکسپریس